دو گھنٹے کے دو دمدار ٹریڈز سورو بتائیے کہاں پر آپ خرداری کرنے کی صلاح دیں گے حالانکہ بازار تو کمزور ہے لیکن کہیں موقعیں دکھ رہے ہیں کیا آپ کو بلکل جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایف ایم سی جی کاؤنٹر پر کافی پوزیٹور ہو جان ہے تو اسی پیک سے ایچ ایو ایل پر ٹریڈ لینا چاہوں گا ایچ ایو ایل کی بات کرے تو سٹاک میں دو مہینے پہلے ایک سٹرونگ رن اپ آیا تھا پھر پچھلے ایک مہینے سے سٹاک ایک نیرو رینج میں چلا گیا ہے کونسولیڈیشن میں چلا گیا ہے تو یہ ایک اکیومیلیشن کا سائن ہے اور جس طریقے سے سٹاک نے چھپیس ہو کے آسپاس ایک اچھا بیس بنایا ہے میرا ماننا ایک اچھے سپورٹ کی طرح ہولڈ کرے گا اور آج کے دشن میں سٹاک اپنے 20 موئنگ ایوریچ سے ہی باؤنس دے رہا ہے تو یہ سب دیٹے کا انڈیگیٹ کرے گی سٹاک میں بڑی تیزی آتے ہوئے دیکھنے مل سکتی ہے اور اوورال مارکٹ میں بھی اگر ویکنس آئی تو I think FMCG کاؤنٹر سے ایک اچھا سپورٹ دیکھنے مل سکتا ہے تو HUL میں 2600 کے سٹاک لاؤس سے لاغ پوششن کی سالہ رہے گی on the upside I think 2700 کے targets اس میں near term میں آتے ہوئے دیکھنے مل سکتے ہیں اور دوسری trade on the short side رہے گی because فیڈی کے event میں جا رہے ہیں تو volatility رہے گی تو on the short side IEX میں trade لینا چاہوں گا IEX کی share کی بات کرے تو آج کے addition میں stock میں short built up ہوئے on the derivative side اور جو 150 کا zone ہے یہ اس کو 4 time test کر رہا ہے اور جتنی بار ایک support test ہوتا ہے اتنا وہ weak ہو جاتا ہے تو میرا ماننا ہے اس بار وہ stock 150 کے level کو break کر کے اور بڑی ڈاؤنسائٹ دیکھا سکتا ہے تو I think 150 کے stop loss سے IEX کو short کرنا چاہوں گا اور I think near term میں 140 کے level stock میں آتے ہوئے دیکھنے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے IEX کو short کرنا ہے HOL کو long کرنا ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں سورب کی L&T میں کافی اچھے moves بنے تھے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیرے دیرے کرتے کرتے stock کافی اوپر چلا بھی گیا تھا آج کمزوری ہے 1.5% کے آس پاس 1900 کے آس پاس یہ شیئر اس وقت trade کر رہا ہے اب briefly گیا بھی تھا 1900 کے نیچے ابھی بھی اس میں short کے موقع ہیں کیا یا پھر ابھی اس کو avoid کرنا چاہے I think short تو avoid کروں گا بھی because stock میں 1850 کے آس پاس ایک اچھا support zone ہے I think 1850 کا level break ہوتا ہے تو I think ایک downside momentum بڑھ سکتا ہے overall I think stock ایک uptrend میں ایک pull back ہی level break ہوتا ہے I think downside momentum stock میں 1750 تک intensify ہو سکتا ہے current levels پہ on the short side یہ stock کو نہیں لے رہا چاہوں گا ان پر یہ market میں جو stock 52 بھی لوگ کے آس پاس trade کر رہے ہیں ان میں اچھی shorting opportunity مل سکتی ہے ठیک L&T کو لیکھر یہ view لیکن بھارتی ATL کے share اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے کہ آپ کو تھوڑے سی کم بھاوپی share مل جائیں جیہا درسلہ پارش